موسیقی شکسیار مفادار تاثبات کی نہیں اب ہوگی عام آدمی کی بات دیکھتے رہیے پبلک انٹرس حیرہ چوہان کے ساتھ موسیقی اسلام علیکم ناظرین پبلک انٹرس کے ایک اور ایک سائٹنگ پرگرام کے ساتھ انفورمیٹیو پرگرام کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہو حیرہ چوہان جی ہاں ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کلائمیٹ کے حوالے سے ہے جیسے کہ آج کل ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کلائمیٹ کی جو پرابلمز ہیں اس پہ پوری دنیا ہی پریشان ہے اور 20 سپٹیمبر سے لے کے 27 سپٹیمبر تک پوری دنیا میں جو ہے اس کو کلائمیٹ ڈیز کے حوالے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں یہ اویرنس لائی جائے کہ جو کلائمیٹ میں ایک شفٹ آ رہا ہے کلائمیٹ میں جو ایک چینج آ رہا ہے جو انسان ہونے کے ناتے ہم اپنا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں جی ہاں دس سال پہلے 20 سال پہلے جب ہم دیکھتے تھے کہ گرمیوں کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا تھا وہ یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے یا کچھ ایک ڈیفائن ہوتا تھا کہ اس مہینے سے لے کے اس مہینے تک گرمی ہوگی لیکن اب آج کل اس کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی انکریز ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ونٹرز جب ہم دیکھتے ہیں تو ونٹرز میں اگر بہت تھوڑے ٹائم پیریڈ کی سردیاں آتی ہیں تو وہ بہت شدید ہوتی ہیں ایک شدت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہم کلائمیٹ میں بڑی ہی تیزی سے محسوس کرے صرف یہ پاکستان میں ہی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں اس چیز کو محسوس کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس چیز پر زور دیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویرنس دی جائے کہ اس کلائمیٹ کی بہتری میں ہم اپنا کیسا رول پلے کر سکتے ہیں دنیا بھر کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے یہاں پہ بہت لئے قسم کی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ووکس ہو رہی ہیں اس میں سٹرائکس ہو رہی ہیں بہت سارے لوگوں کے ویرنس پروگرام ہو رہے ہیں سیمینار ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس دفعہ کی جو گورنمنٹ ہے زرتاج گل صاحبہ ہیں انہوں نے ایک جو ہے پلاسٹک بیک جو ہے اس کو بین کیا تھا 14 آگست کو 14 آگست والے دن پلانٹیشن کے ساتھ ساتھ ایک جو پلاسٹک بیک کا یوزج ہے اس کو بین کرنے بھی بہت زور دیا گیا تھا لیکن ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے کہ پلاسٹک بیک کو آپ بین تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ پی ساتھ اگر پلاسٹک بیک آپ یوز نہیں کریں گے تو اس کے آلٹرنیٹیف میں آپ کیا چیز یوز کریں گے وہ مطارف نہیں کرائے گی تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی نئی پالسی لے کر آئیں تو ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتائیں کہ اب اگر ہم یہ بیک یوز نہیں کریں گے اگر ہم یہ چیز استعمال نہیں کر سکتے یا یہ چیز جو ہے کلائمیٹکلی بہت ڈیجرس ہے یا صحیح نہیں ہے یا اس کے بہت ڈیس اڈوانٹیجز ہیں تو ساتھ ساتھ کوئی ایسی چیز بھی لے کر آئیں جو اپنی عوام کو بتا سکیں گے اگر یہ نہیں موجود اگر آپ یہ چیز استعمال نہیں کر سکتے تو آپ یہ والی چیز جو ہے اس کو اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں یا یہ اس کا الٹرنیٹیو ہے ہوتا یہ ہے یا نظر یہ آرہا ہے کہ پلاسٹک بیگ کو بین کرنے میں تو سارے لگے ہوئے ہیں جاتے چھاپے بھی مارے ہیں لوگوں کو فائن بھی کیا جا رہا ہے بڑے بڑے برینڈز کے جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی کمپین بہت تیز ہوئی بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کی جگہ یہ والا جو ہے وہ آپ الٹرنیٹیو ہے یہ والا بیگ ہے وہ آپ استعمال کریں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بہت ساری ڈیفرنٹ جو کمپنیز ہیں جب ان کو پتا چلا کہ بھئی یہ ہمیں جو ہے ایک چیز فیس کرنی پڑی ہے تو انہوں نے پھر ڈیفرنٹ جو ہے پیپر بیگ کا جو کانسپٹ ہے وہ لے کر آئے ہیں اور اس کو مطارف کرانا شروع کیا ہے بہت اچھی چیز ہے جی اس کے علاوہ دیکھا جائے تو کلائمیٹ میں چینج کیا صرف ایک یہی ریزن بنتی ہے کہ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں جی ہاں اس کے علاوہ بہت ساری اور باتیں ہیں جسے پولوشن ہے ہم اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے پلانٹیشن ہے پلانٹیشن کی جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ موہم کا آغاز وزیراعظم صاحب نے بھی کیا تھا اور ہر سکول کالج نے اس میں اپنا حصہ ڈالا کیا وہ پرائیویٹ تھا کیا وہ گورنٹ سیکٹر تھا دونوں نے ملکہ اس پلانٹیشن کے کام کو بھی کوشش کی ہے جو گورنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر اچھے تریقے سے پاکستان کو جس طرح کب وہ سرسبز ہے اس کو اور سرسبزوں شاداب کیا جائے اس کے ساتھ سے دیکھنے میں یہ آئے کہ پلانٹیشن ہی کیوں ضروری ہے کلائمیٹ کے چینج کے لئے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں بھی different طرح کے پودے ہوتے ہیں جو کچھ پودے ہیسے ہوتے ہیں جن کو water بہت required ہوتا ہے کچھ پودے ہیسے ہوتے ہیں جن کو پانی بلکل required نہیں ہوتا تو ہم اس میں types بتاتے ہیں کہ کون سی پلانٹیشن سے آپ کا کلائمیٹ improve ہوگا اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ کو چینج کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے جی ہاں اس میں بہت ساری بیماریاں جو کلائمیٹ کی چینج کے ساتھ آئی ہیں ان میں سے ایک جو پاکستان میں آج کل خاص طور پر ہم اپنے ایڈگرد دیکھ رہے ہیں وہ ڈینگی بخار ہے ڈینگی بخار کی ایک مین لیزن بھی یہ ہے کہ ہم اپنے ایڈگرد صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہم اپنے ایڈگرد پودے لگانے کے بارے میں نہیں سوچتے ہم اپنے جو ہماری سراؤنڈنگز ہیں اس کو improve کرنے کے لیے کچھ ایسا ایسی تیاتی تذبیر نہیں کرتے جس سے ہمارے پیاروں کو ہمارے ایڈگرد کے لوگوں کو یہ اس بیماری سے محفوظ رہے اب اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اپنے محول کو اچھا بنا سکتے ہیں کس طرح سے ہم اپنے کلائیمنٹ بھی چینج لا سکتے ہیں ہمیں اپنی گلیوں میں اپنی گھر کی چھتوں پر ایسے پودے لگانے چاہیے جن سے محول خوشگوار ہو اور مچھر وہ کم سے کم ہو جائیں مچھر اس کا خاتمہ ہو سکے اس کے علاوہ ہمیں ایسی بھی کچھ کوششیں کرنی چاہیے جن سے ہمارا جو انوائیمنٹ ہے ہماری گلی کوچے ہیں جہاں ہم بڑی بے دردی سے گن پھینک دیتے ہیں ہم خیال نہیں کرتے کہ ایک لفافہ کوئی رکھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دس لفافے لوگ جو ہے آکے رکھ جاتے ہیں گن کے یہ نہیں کرتے کہ ایک لفافہ جس نے رکھا ہے تو دوسرا اگر گزر رہا ہے تو وہ لفافہ اٹھا کے جو دس بین بنا ہوا ہے دس بین میں جا کے پھینک دیں ہمارے لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایک کر کے جو کلائیمیٹ چینج ہے اس میں ایک ایک کر کے سب نے اپنا حصہ ڈال کے اس کلائیمیٹ کو اس کے چینج میں رول پلے کیا ہے تو کیوں نہ ہم ایک ایک کر کے اس کلائیمیٹ چینج کو امپروف کریں اور اس کو دوبارہ سے چینج کر لیں اور ایسا سوٹیبل کلائیمیٹ بنا لیں جو ایک انسان کے رہنے کی جگہ ہو جو ایک انسان کو سیویلائزد ہونے میں رول پلے کرتی ہو اور ایک انسان کو جو ہے وہ صحت مند معاشرہ جو ہے پروائیڈ کر سکتی ہو کلائیمیٹ چینج جی صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا مسئلہ ہے یہ جو کلائیمیٹ چینج کی ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو امپروف کرنے کی کوششیں شروع ہوئی ہیں یہ انٹرنیشنل جو ہے اس کو ڈیز کے طور پر سیلیبریٹ کیا جائے گا سپٹیمبر سے لے کر 27 سپٹیمبر تک اور اس پر 150 کانٹریز ہیں جو ڈیفرنٹ طرح سے جو ہے اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور وہ کس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کریں گے انہوں نے ڈیفرنٹ طریقے بتائیں ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس کی کمپین کو تیز کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ جو ہے وہ اویرنس پروگرامز ہوں ڈیفرنٹ واکس ہوں ڈیفرنٹ میڈیا چینلز پر اس کے بارے میں بات کی جائے اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ کس طرح تیزی سے کلائمٹ چینج ہو رہا ہے اور کس طرح سے یہ انسان کے لئے کتنا خطرناک ہے اس کی زندگی کے لئے اس کی لائف سپین کو کم کر سکتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنا رول پلے کریں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور اس کو امپروف کریں جس میں اپنے نمائندے بھیجن چاہیے خاص طور پر جو ہماری منسٹری آف کلائمٹ چینج ہے یہ منسٹری بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ پلاسٹک بیگز کو آپ بین کرنے بلکہ کچھ ایسے ایگریمنٹس آپ انٹرنیشنل جو ورلڈ ہے اس کی کچھ کمپنیز کے ساتھ کر سکتے ہیں جو پیپر بیگ بناتی ہیں یا کچھ ایسے ایسے آپ کمپنیز کے ساتھ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو اس بارے میں آپ کے سکول کالیجز میں آکے بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کوئی چیز بھی یوز کر رہے ہیں آپ ڈسپوزبل پیٹس یوز کر رہے ہیں ڈسپوزبل گلاس یوز کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو ریسائکلنگ کے لیے کیسے دینا ہے اس کو آپ نے کدھر پھینکنا ہے کونسی جگہ ہے جدھر آپ نے ڈس بین ہے اس میں تھرو کرنا ہے آپ کسی ایسے مقام پہ چلے گی ہیں خوبصورت مقام پہ چلے گیا اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو ہمارے تفریحی مقامات ہیں وہاں پہ پوری پوری فیملیز جاتی ہیں ٹرپس کے لیے لیکن اس کے بعد ان کے وزٹ کے بعد جو وہاں پر جو ایک سرسبز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بڑا ہی اچھا مقام ہوتا ہے جو کہ ان کے وزٹ کے بعد سرسبز نہیں رہتا ہے بلکہ کوئی اور ہی شکل وہاں پہ شوک کرتا ہے گندگی کی وجہ سے گند کے ڈھیر کی وجہ سے کیونکہ ہم جو کھاتے ہیں وہاں پھینک آتے ہیں تو ایک مومن ہونے کی بھی نشانی یہ ہے کہ آپ جدر اپنا جو بھی کھائیں پیئیں جو بھی کریں اس کو اٹھائیں اس کو ڈزمین پھینکیں اور اس کو صحیح جگہ پر اس کی جو جگہ بنتی ہے اس پر ترو کریں اس کے لئے یہ نہیں ہے کہ ہم ساری کے ساری جو رسپونسیبیلٹی ہے کلائمیٹ چینج کی وہ ہم اپنی گرمنٹ پر ڈال دیں اور صرف گرمنٹ کو ہی کہیں یہ ایک بحثیت مسلمان بحثیت شہری پاکستانی شہری ہونے کی ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں ایک اویئرنس پروگرام اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے لوگوں میں یہ شعور بیدار کریں کہ جو کلائمیٹ چینج ہے جو کلائمیٹ میں ایک تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے وہ صرف کسی ایک گھر کے لیے کسی ایک خاندان کے لیے خطرے کا باعث نہیں بن سکتی ہے وہ ایک پورے محول کو پوری ایک نسل کو بھی تباہ کر سکتی ہے اور جو ایک زندگی کہتے ہم جو ایک لائف سپین ہوتا ہے جو ایک اوورال ہم کہتے ہیں کہ اس ایج تک میکسیمم ایج یہ ہے اس میں بھی کمی کا باعث بن سکتی ہے تو جلد از جلد ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے ہمیں اپنے لوگوں کے ایجوگیٹ کرنا چاہیے ڈیفرنٹ اوینس پرگرام شروع کرنے چاہیے سکول کالجز میں بچوں کو سکھانا چاہیے ریڈیو ٹی وی چینل سب کو اس میں اپنی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس میں مزید جو ہے وہ تبدیلی دیکھنے میں آئے اور کلائمیٹ کو ہم اس کو اچھا کر سکیں اور انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے ان کی بہت ساری چیزیں جو وہاں پہ وہ فالو کر رہے ہیں اس کو پاکستان میں اپنے طور طریقے کے ساتھ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ اپنی ڈیمانڈ کے ساتھ اپنے ریکوائیمنٹ کے ساتھ ہمیں اس کو یہاں پر بھی شروع کرنا چاہیے کلائمیٹ چینج جس کے ہم بات کر رہیں گے پاکستان میں بڑی شدت سے اس میں ایک چینج جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ موسمی چینج وہ کیا ہے کہ موسم میں اس طرح سے تبدیلی کہ آپ یہ کہیں کہ بارشیں ایک تو ہوئی نہ بہت ایک ایک لمبے عرصے کے لیے بارش ہوئی نہیں رہی لیکن جب بارش ہو تو وہ اتنی شدید ہو کہ فلڈز آ جائیں سلاب آ جائیں اور اس پانی کو جو ایک جس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں وہ زہمت بن جائے اور ہم اس کا کوئی پروپر یوزج نہ کر سکیں اس چینج کو ہم کلائمیٹ چینج بولتے ہیں اور کہ جب شدت ہو اس موسم میں شدت دیکھنے میں گرمی ہے تو وہ شدید سے شدید ہو جائے سردی ہے تو شدید سے شدید ہو جائے اگر بارش ہو رہی ہے تو وہ اتنے دن ہوتی رہے کہ بھی وہاں پہ سلاب آ جائے تو اس چیز کو کیسے ہم روک دام کر سکتے ہیں اس چیز سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ پر ڈکٹ کیا تھا کہ اگر بارشیں نہیں ہوتی ہیں جیسے خوش سالی ہو جاتی ہے سردیوں میں بارشیں بہت ایک لبے عرصے کے لیے نہیں دیکھنے میں آتی ہیں تو 20-25 تک پاکستان میں بھی پانی کی قلت ہو جائے گی لیکن ایسا کیا ہے کہ ہم اپنے جو پانی کو جو ایک بارشیں ہو رہی ہیں اس کو پروپر سنس میں یوٹیلائز نہیں کر سکتے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈیمز کا نہ ہونا صحیح پالیسیز کا نہ ہونا گورنمنٹ کا اس بارے میں نہ سوچنا اور ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہم نے ڈیم بنا لیا بس وہ کافی ہو گیا اس کے علاوہ کسی اور ڈیم کی ضرورت نہیں اور اگر ہم ڈیم کے لیے کوشش شروع بھی کرتے ہیں تو ہمارے ریسورسز ہمارے فائننسز اتنی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے لیے اپنے ملک کے لیے ایک ڈیم اور بنا سکیں ایک موسم کی تبدیلی تو اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری پالیسیز کی تبدیلی کی بھی بہت ضرورت ہے کلائمیٹ جو ہے وہ بہت بہت ٹائم ملینز ملینز آف ایئرز کے لیے ایک کلائمیٹ دیکھنے میں آتا ہے لیکن جیسے ہی اس میں شفٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس کوئی ایک نئی سوچ کی تبدیلی ایک نیا خیال اور ایک نئی پالیسی سامنے موجود نہیں ہوتی اس میں بہت ایک بھاری ذمہ داری جو ہے منسٹری کے اوپر بھی آ جاتی ہے کہ ان کو چاہیے کہ جیسے ہی مونسون کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے یا کوئی ونٹر سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے یا سمر سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے پہلے ان کی کچھ پالیسیز کہ اگر اے بی سی پلانز موجود ہوں جن پہ وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں جس سے وہ اپنے ملک کے لیے کوئی اچھی پالیسیز لے کر آئیں جو ان کو فائدہ ہو اور یہ نہ ہو کہ ایڈ دی سپوٹ ان کو کوئی فیصلے کرنے پڑے جس سے نہ عوام کا فائدہ ہو سکے نہ ملک کا فائدہ ہو سکے نہ کچھ اور وہ کر سکے اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ صرف جیسے ابھی آپ نے ون پوائنٹ اجنڈا پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں کہ پلاسٹک بیگز کو ریپلیس کر دیا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ بہت اچھا کام ہو سکتا ہے اور ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں جی کسی طرح کی ریسورسز کی کمی نہیں ہے پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس میں ہر اس کے صوبے میں ہر اس کے شہر کا جو ہے وہ جو سیزن ہے جو موسم ہے وہ دوسرے شہر سے مختلف ہے تو ہمیں اس چیز سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اگر ایک پاکستان کے ایک کونے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شدید گرمی ہے تو اسی سیزن میں ایک کونہ پاکستان کا ایسا بھی ہوتا ہے جہاں پر برف بھی پڑی ہوتی ہے تو جہاں پر اس طرح کی اتنی اللہ تعالیٰ کی اتنا کرم ہو تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور کلائمیٹ چینج پر کابو ہمیں پا لیرا چاہیے اور وہ ہم اسی ٹائم کر سکتے ہیں جب ہم اپنی جو منسٹری میں ایسے جو تنگ ٹینکس ہیں جو پاکستان کے ایسے لوگ ہیں جو اس ایریے میں ایکسپرٹ ہیں جو اپنی ایکسپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے لیے بہتری لا سکتے ہیں ان کو ہمیں شامل کرنا چاہیے جی ناظرین آج ہم نے اپنے پرگرام پبلک انٹرس میں کوشش کی ہے کہ لوگوں کے انٹرس کی ان کی دلچسپی کے ان کے حق میں جو چیز بہتر ہو اس کے بارے میں بات کی جائے جیسے کہ کلائمیٹ چینج آج کا ہمارا ٹاپک تھا انشاءاللہ نیکس پرگرام تک مجھے اجازت دے دیکھتے رہے پبلک انٹرس ہیرا چوہاند کے ساتھ شخصیات مفادار تاسوبات کی نہیں اب ہوگی عام آدمی کی بات دیکھتے رہیے پبلک انٹرس ہیرا چوہاند کے ساتھ